بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں ہم چپٹر نمبر سیمٹین پڑھ رہے تھے چپٹر کا نام ہے آسیلیشن اس کے ہم نے تین لیکچر پڑھ لی ہیں آج ہمارا اس کا فورتھ لیکچر ہے لیکچر کا نام ہے ہوریزنٹل میس سپرنگ سسٹم آج ہم نے ایک سپرنگ لے دیا اس کے ساتھ ہم نے کسی بھی میس کو اٹیج کر لیا اس سپرنگ کو جو ہم نے میس سپرنگ کے ساتھ اٹیج کیا ہوا اس کو ہم سٹیج کریں گے سٹیج کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور وہ کیا کرے گا وہ اپنی ایک فٹس مین پوائنٹ کے گرد اپنی موشن کو درانہ شروع کر دے گا مین ہمارا پوائنٹ کیا ہے آج ہم نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ جو سپرنگ ہوتا ہے اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ بھی سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے تو اگر سپرنگ کی موشن سمپل آرمونک موشن ہوتی ہے تو کل ہم نے پریویس لیکچر کے اندر اس چیز کو سٹڈی کیا تھا کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ کسی بھی بوڈی کی موشن سمپل آرمونک موشن ہے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ اس کی ویلاسٹی اور اس کا ایکسرریشن ہم فائنٹ کر سکتے ہیں آج ہم ایک میس سپرنگ سسٹم لے لیا ہے ہم اس کی پہلے تو یہ ثابت کریں گے کہ جو میس سپرنگ سسٹم ہوتا ہے اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ سمپل آرمونک موشن ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کے لیے ٹائم پیریٹ اور ڈسپلیسمنٹ انسٹینیس ویلاسٹی اور انسٹینیس ایکسرریشن کو فائنڈ آؤٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے جو ایوڈائیگرام کی طرف آتے ہیں میرے پاس ایک سپرنگ ہے میں نے اس کو ہوریزنٹلی ایک سپورڈ کے ساتھ فکس کر دیا ہے اس کو میں سٹیکس کروں گا سٹیکس کر کے میں اے پوائنڈ پہ لے جاؤں گا وہاں سے جب اس کو میں چھوڑوں گا تو یہ ریسٹورنگ پورس کی وجہ سے یہ کیا کرے گا اپنی مین پوزیشن کی طرف واپس آئے گا لیکن مین پوائنڈ پہ یہ نہیں ٹھہر پائے گا انرشیا کی وجہ سے انرشیا کونسی چیز پروائیڈ کر رہی ہے یہ میس پروائیڈ کر رہا تو یہ کیا کرے گا واپس جو ہے وہ کمپریس ہوگا یہ اے پوائنڈ پہ آ دے گا تو اے پوائنڈ پہ آ گا پھر یہ سٹاپ ہو جائے گا ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے واپس جائے گا تو یہ اے پوائنڈ کے گرد اپنی موشن کو کیا بھی میں شروع کر دے گا سٹارڈ کر دے گا اب ہم نے جب کسی بھی سپلنگ کے اوپر لگنے والی فورس کو ہم نے جو ہے وہ اکس لاس ایکسپلین کیا تھا ہکس نے یہ کہا تھا کہ جو ہکس لاکھا ہمارے پاس کہ جو فورس ہوتی ہے کسی بھی سپلنگ کے اوپر لگنے والی وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈاکلی پرپورشنل ہوتی ہے اگر ہم اس پرپورشنیلٹی کا سیمبل ختم کریں تو یہاں پہ ہم ایک کانسٹرٹ لگاتے ہیں جسے ہم کئے کا نام دے دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سپلنگ کانسٹرٹ ہوتا ہے اور اس سپرنگ کانسٹرٹ کی جو ویلیو ہے سپرنگ ٹو سپرنگ ویلی کرتی ہے ہر ایک سپرنگ کے لیے ڈیفرنٹ سپرنگ کے لیے ایکی ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی اچھا آپ نے کہا جب ہم سیمپل آرمنٹ موشن کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا سیمپل آرمنٹ موشن کی ایک کریکٹریکٹکس ہے کہ اس کی جو موشن ہوتی ہے رسٹورنگ فورس کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے جو رسٹورنگ فورس ہوتی ہے اپلائیل فورس کے ایکل ہوتی ہے لیکن رسٹورنگ فورس کی جو ڈیریکشن ہے وہ کیا ہوتی ہے اپوزیٹ ہوتی ہے اب ایک تو چیز ہم نے اس چیپٹر کے اندر اس لیکچر کے اندر یہ پڑھی کہ جو فورس سپرنگ کے اوپر لگنے والی فورس ہے رسٹورنگ فورس ایف زیکل دو مائنس کے ایکس ہے پھر ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب میں اس کو سٹیچ کر کے یہاں سے جا کے چھوڑوں گا تو جیسے جیسے یہ مین پوائنٹ کی طرف آئے گا یہ چیز ہم نے آرڑی پڑھی ہوئی یہ پہلے لیکچر کے اندر پھر جب یہ مین پوائنٹ کی طرف آئے گا اس کی ویلاؤسٹی بڑھتی جائے گی پھر جب یہ ادھر جائے گا تو اکسٹین کی طرف جائے گا ویلاؤسٹی کم ہوگی مطلب ویلاؤسٹی میں چینج آتا ہے اگر ویلاؤسٹی میں چینج آتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ایکسپریشن پروڈیوس ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیوٹن کا جو سیکرڈ آیا وہ کیا کرتا ہے ہورڈ کرتا ہے اگر میں اس ایکویشن نمبر ون اور ایکویشن ٹو دونوں کو کمپیر کروں تو میرے پاس جو ایم اے ہے وہ کس کی اقل آگیا مائنس کے اندو ایکس کی اقل آگیا اگر یہاں سے میں اے کو لیتا کروں تو میرے پاس مائنس کے اوور ایم یہ جا کے ادھر ڈیوائیڈ ہو گیا اندو ایکس ٹھیک ہو گئے اب ہمارے پاس جو ریلیشن بنا اے زی کر ڈو مائنس کے اوور ایم اندو ایکس اب آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس کے بھی کانسٹنٹ ہے اور ایک سپرنگ کے ساتھ جو آپ نے مائنس اٹھ ایچ کیا ہوا وہ بھی کانسٹنٹ ہے اب اس کو میں جو ک اوور ایم ہے اس کو میں کانسٹنٹ لکھ سکتا ہوں اگر یہ میرے پاس کانسٹنٹ ہے تو اگر آپ یہاں پہ کیا لکھ دیں گے کانسٹنٹ اور یہ مائنس ساتھ کیا آگیا ایکس اگر کانسٹنٹ وہ ختم کرتے ہیں تو ہم کیا لگاتے ہیں پورپورشنلٹی کا سنپل اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپرنگ کے ساتھ آپ نے میس بانا ہوا ہے جو میس سپرنگ سسٹم کا ایکسلیشن ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکلی پورپورشنل ہے اور اس کی جو ڈریکشن ہے وہ مین پوزیشن کی طرف ہے اس سے ہمیں ایکویشن نمبر تھیری سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہمارے پاس میس سپرنگ سسٹم ہے اس کی جو موشن ہے وہ سیمپل ہارمون موشن اگر کسی بھی باڈی کی جو موشن ہے وہ سیمپل ہارمون موشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے پریویس لیکچر کے اندر یہ ڈرائی کیا تھا کہ سیمپل ہارمون موشن کے اندر جو ایکسیڈیشن ہوتا ہے وہ مائنس اومیگا سکیئر ایکس کے ایکل ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایکسیڈیشن ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایکسیڈیشن ہے اگر میں اس ایکویشن اور اس ایکویشن دونوں ایکویشن کو کمپیر کرتا ہوں تو میرے پاس جو ایکسیڈیشن اگر میں دونوں ایکویشن کو سیڈیشن کمپیر کروں اس ایکویشن اور اس ایکویشن کو تو میرے پاس کیا آ گیا جی مائنس اومیگا سکیئر ایکس بھی مائنس کے اوور ایم انٹو ایکس اس ایکس کے ساتھ یہ ایکس کینسل اس مائنس کے ساتھ یہ مائنس کینسل تو یہ اومیگا سکیئر بھی ایکل بچ گیا کی اوور ایم انڈر اس کا مطلب یہ ہوا ایکویشن پائیف سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ہمارے پاس میرے سپرین سسٹم ہوتا ہے اس کی جو ایمگولر فرکوینسی ہوتی ہے وہ کی اوور ایم کے ایکل ہوتی ہے اچھا اب میں اس کا ٹائم پیریٹ کلگولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ٹائم پیریٹ کیا ہوتا ٹائم پیریٹ کیا ہوتا وہ ٹائم جس کے اندر یہ اپنی ایک مائیبریشن کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ نے کسی بھی میر سپریم سسٹم کا ٹائم پیریٹ کلگولیٹ کرنا ہو تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس ٹائم مائیبریشن کے ہوتا اگر میں یہاں پہ اس کی ایک پیریٹ کر دیتا ہوں ٹائم پیریٹ کو کلگولیٹ کرنا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا ٹو پائی بائی امیگا اب ہمارے پاس امیگا کی ویلیو آپ کے پاس مجود ہے اگر یہ آپ سیبسی جوڈ کر دیتے یہ ہمارے پاس ٹائم پیریٹ آگیا کس سیمپل ہارمونکل سوری ہوریزنٹل میس سپرنگ سسٹم تھا اگر ہم نے اس کی جو فرکوینسی ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہو تو وہ ہم کیسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں فرکوینسی کا آپ کو بتا ہے یہ ٹائم پیریٹ کا اسی پروکل ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم پیریٹ کیا تھا ٹو پائی انٹو ایم آور کے یہ ہمارے پاس ٹائم پیریٹ تھا تو میں نے اس کا اسی پروکل لے دیا تو یہ کیا آجے کہ ہمارے پاس کیا آگئی فرکوینسی آگی ہوریزنٹل میس سپرنگ سسٹم کی اچھا اب ہم نے اگلے نمبر پہ کیا کلکولیٹ کرنا ہے اگلے نمبر پہ ہم نے یہ کلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کا displacement اگر آپ فائنڈ کرنا ہو تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں displacement کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارے پاس displacement کا فارمولا کا تھا x equal to ہمارے پاس x not sin omega t تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس omega کی value ہے وہ اس کے اندر آپ substitute کر دیں x equal to ہمارے پاس کیا جائے x not sin omega میرے پاس کیا over m into t نے آپ نے horizontal mass brink system کے لیے displacement بھی calculate کر لیا اچھا اب اگلے نمبر پہ ہمارے پاس اگر ہم نے instantaneous velocity کو find out کرنا ہو تو ہم کیسے find out کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس velocity ہے اس کا جو formula تھا وہ ہمارے پاس velocity is equal to x not minus x square یہ ہمارے پاس instantaneous velocity کا جو formula formula تھا اب آپ کو students پتا ہمارے پاس جو omega ہوتا ہے یہ میرے پاس k over m into یہ میں omega کی value کو سب سیجون کر دیا جو میرے پاس تھی اب ہمارے پاس جو x not square as a minus x square a اگر میں اس formula کے اندر x not co eliminate کرنا چاہتا ہوں تو اپنے اس formula کے اندر k over m as it is آ گیا اور یہ میرے پاس x not square minus x square so x square multiply b and divide b if you can go here 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 x square and here x square so I can common common so if I can common common this k over m as it is a g اگر میں اس کو common لینا چاہوں یہ x not square اور x not square اس میں سے x not کا square common آگیا تو اندر کیا بچ گیا 1 minus x square over x not square place اب students یہاں سے جو میرے پاس x not square ہے اس کو میں باہر نکالا چاہتا سکیر root سے cancel باہر simple x not آجائے دیکھیں جی اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس v is equal to کیا آگیا جی under root k over m into میرے پاس x not اور اندر کیا بچ گیا جو 1 minus x square over x not square اچھا اب اس فارمولہ کے اندر یہ میں x not کو شروع میں لکھ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس بچ گیا k over m into اس کو میں ایک under root کے نیچے لکھ سکتا ہوں 1 over x square minus x not کا scale لیں جی یہ آپ کے پاس insolidious velocity کا فارمولہ آگیا کہ اگر آپ اسی بھی point پہ horizontal mass spring system کی velocity find out کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فارمولہ پہ ہوتا سپرین کا تو اس کی velocity maximum ہوتی ہے جب یہ extreme point پہ ہوتا ہے اس کی velocity minimum ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب displacement zero ہوتا mean point displacement کیا ہوتا zero تو velocity کیا maximum ہوگی اب یہ میں اس equation کے اندر اگر v x کی جگہ پہ zero پر کر دوں گا تو یہ جو میرے پاس velocity ہے یہ کیا جائے maximum maximum کو میں b hat کا نام دے دیتا ہوں اور یہ میرے پاس کیا بچ گیا جی k over m as it is into under root one minus اس کی جگہ پہ zero کا square over میرے پاس کیا گیا x not کا scale zero over something zero تو یہ میرے پاس کیا آجائے جی under root k over m into دیکھیں اب یہ میرے پاس کیا بچ گیا یہاں پہ one one minus ہمارے پاس کیا zero تو یہ میرے پاس کیا آجائے گا one آجائے اچھا یہاں پہ ایک چیز تھی جو ہم دور رہے تھے ساتھ ہمارے پاس کیا تھا اس پہ x ناٹ یہ دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو x ناٹ k over m under root ہے اس کے اگر میں اس ایکویشن کی بات کروں یہاں پہ میں کیا پھر کر سکتا ہوں v ناٹ پھر سکتا اس جگہ پہ تو ہمارے پاس v z ایک دو کے آگیا اس کے جگہ پہ یہ دیکھیں k over m under x ناٹ k over m under x ناٹ تو اس کی جگہ پہ کیا آگیا جی v ناٹ اور ہمارے پاس یہ کیا بچیا 1 minus x سکیر سکیر لنج یہ ہمارے پاس کیا آگئی انسلانیس ملاؤسٹی آگئی کہ اگر آپ کو یہ دونوں ہی ایکویشن ویلڈ یہ بھی فارمولا آپ لگا سکتے ہیں فائنڈ کرنے کے لئے یہ بھی لگا سکتے ہیں سم ٹھائم یہ ہوتا ہے کہ آپ maximum velocity دے دیتا ہے اور displacement بتا دیتا amplitude بتا دیتا اور angular آپ k value اور mass value نہیں بتاتا تو آپ یہ فارمولا آپ use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو maximum velocity نہیں بتاتا اور آپ k اور m mass and constant value دے دیتا تو پھر آپ یہ فارمولا اس کے اندر use کریں گے تو یہ ہم نے پڑھا horizontal mass system کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھی پروف کیا جو horizontal mass system ہوتا ہے اس کا موشن ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے time period frequency displacement اور instantaneous velocity کو find out کیا اور آخری بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو equation ہم mass system کے لئے drive کی ہے vertical اگر ہمارے پاس کوئی بھی vertically oscillate کر رہا ہوتا تو اس کے لئے value یہ ہی آنی تھی لیکن اس کے لئے آپ کو ایک بات جو وہ اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے کہ آپ کو جتنی بھی frictions ہیں جو بھی ہے اس کو آپ نگلیکٹ کرنا ہوگا تو نیکس ہم اگلے ریکچر میں ساتھ حاصل ہوتے ہیں تب تک لئے اللہ حافظ فی امان